السلام علیکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا بیف پائے یہ آپ مٹن کے پائے بھی یوز کر سکتے ہیں بیف کے پائے بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ہی کیٹو فرینلی پائے ہیں تو آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو استعمال کرنے بھی چاہیے دیورنگ کیٹو ڈائٹ تاکہ آپ کے منرلز وغیرہ پورے ہوں کچھ لوگ بون بروت نہیں لیتے جو لوگ بون بروت نہیں لیتے وہ پائے استعمال کریں ٹھیک ہے اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لئے میں نے ایک پایا لیا ہے بیف کا آپ مناسب سائز کا لے سکتے ہیں بڑے سائز کا بھی لے سکتے ہیں اور بہت ایزی ریسپی ہے یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے ٹائم نہیں لگا میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں اچھا میں نے اس کے لئے زیادہ مسالے نہیں لیا ٹھیک ہے میں نے لیے صرف لال مرچ اور تھوڑی سی دارچینی پاوڈر ہے ہلدی ہے اور ہمالین پنک سالٹ ہے اور سفید زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے مسالے لیے اور کشک دھنیا وغیرہ یہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ پائے مسالے کا پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ اس کا پسند ہو ٹھیک ہے اور آپ اپنے حساب سے اس میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو اب اس پہ میں ڈال لینا ہے پانی ٹھیک ہے پانی تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں کیونکہ پانی نے ڈرائی ہونا ہے مٹی کی ہانٹی بہت ایزی رہتی ہے اس میں آپ جو ہے اس میں ڈال کے سے دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ جو ہے نا اس کو پکنا رکھنے تین گھنٹے میں یہ ہلکی آج پہ پکتا رہے گا اور یہ بہت بہترین سوپ ٹائپ تیار ہو جائے گا میں چونکہ پریشر کوکر کی کوکنگ کو پرموٹ نہیں کرتا میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے اس میں پکائیں جس میں آپ کو اس کی جو کوالٹیز ہیں ٹھیک ہے برطن کی وہ بھی آپ کے اندر آئیں جیسے پرانے دور میں ہم لوگ جو کھانا بناتے تھے وہ مٹی کی ہنڈی میں بناتے تھے تو مٹی کے جو منرلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہتے ہیں اور اس میں کھانا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کبھی آپ بنا کے چک کریں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی کھانا جو آپ مٹی کی ہنڈی میں بنائیں گے وہ زیادہ ٹیسٹی ہوگا اس کو تقریبا پکتے ہوئے پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے آپ چاہیں تو تین سے چار میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اس کو ہلکی آج پر پکانا ہے یہ جتنی دیر زیادہ پکتا رہے گا اتنا بہتر ہے یہ اتنا اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا اتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہوگا اور یہ اتنا زیادہ ہیلڈی ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو پکاتے ہوئے اچھا اس کے بعد اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ چاہیں تو اس میں تڑکا وغیرہ لگا سکتے ہیں لسن کا ٹھیک ہے وہ آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈیسٹ کر کے اس میں تڑکا وغیرہ لگا سکتے ہیں یا جو بھی مسالے آپ کو پسند ہو آپ نے بعد میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اس پہ میں نے دھنیا کی گارنیشنگ کی ہے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ بہت ہلڈی ہے ٹھیک ہے آپ کا ہلڈی ڈینر ہو رہا ہے یہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور ہمارا فیس بک پہ جو گروپ ہے کیٹو ڈائیٹ پاکستان اس کو جوائن کریں شکریہ